انہیں ایک فلسفی کی حیثیت سے بھی دیکھیں اور شاعر کے لحاظ سے نہ دیکھیں کہ جو جذباتی انسان ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ان کے اشعار کے بارے میں کہا مثلا کشمیر جو ان کی آبائی سرزمین ہے اس کے بارے میں ان کے اشعار ویسے ہی حسین و زیبہ ہیں جیسے بہار نے مازندران کے لیے کہیں اگرچہ مازندران بہار کی آبائی سرزمین نہ تھی بہرحال وہ ایک فلسفی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ اسلام ایک ثقافت کا نام ہے اور ہر ثقافت نہایتاً عرض ہے اور ہر عرض اپنے نمود و ظہور کے لیے ایک جوہر کا محتاج ہے یہ ممکن نہیں کہ وہ مسلمان اور آئین اسلام کو بغیر کسی جوہر کے پیش کریں بنابراین کوئی شخص یا سرزمین ہونی چاہیے تھی جسے اسلامی صفت سے متصف کیا جا سکے یعنی اس اسلامی ثقافت کو مہا ہموار کیا جا سکے یعنی کوئی اسلامی سرزمین اسلامی انسان یا اسلامی پاکستان ہونا چاہیے تھا یعنی ایک جوہر کا وجود ہونا چاہیے تھا اس جوہر کوئی اقبال نے تلاش کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم برے صغیر کے مسلمان کی حیثیت سے آخر کار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں ایک سرزمین کی ضرورت ہے بے پناہ کوششوں اور متعدد کانفرنسوں کے بعد سامراجی حکومت نے اپنی پارلمنٹ میں تسلیم کر لیا کہ ایک مستقل اور خودمختار ملک بننا چاہیے جو جیسا کہ ہم نے کہا انیس سو سنتالیس میں وجود میں آیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا یہ نام پوری طرح سے ایرانی ہے اسی طرح پاکستان کا قومی طرحنا بھی پوری طرح فارسی ہے سوائے کا کے جو حرف اضافت ہے اور پھر یہ کلمہ یعنی پاکستان تشکیل پایا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب سرحد کشمیر سندھ اور بلوچستان جو چار صوبے ہیں ان کے ایک ایک لبس کا مجموعہ ہے اور اس طرح پاکستان کا نام وجود میں آیا پاکستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تقریباً ساٹھ سال ہو رہے ہیں کہ یہ ملک وجود میں آیا یہ فارسی ثقافت کا حامل ایک ملک ہے میں نے اس حرد العزیز ملک کے مختلف علاقوں کے متعدد سفر کیے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اس ملک میں ایک اچھوتی قابل غور اور قابل توجہ اسلامی ثقافت موجود ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں درحقیقت اپنے اظہار اور اُبھر کر سامنے آنے کے لیے بے پناہ باطنی و داخلی وسائل موجود ہیں یہاں کے لوگ محبتی مہربان اور ایران کی ثقافت کو پسند کرتے ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں خود ان لوگوں کے بقول ایرانی ثقافت اور فارسی زبان کا خون ان کی رگوں میں جاری ہے ہم جب اپنے ملک کی مشرقی کھڑکی کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے پاکستان ہوتا ہے اور جب وہ لوگ اپنا مغربی دریچہ کھولتے ہیں تو ان کی نگاہوں کے سامنے ایران کے مناظر ہوتے ہیں بنابراین ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اور اسی بنا پر اس ملک کی اکثر بڑی سڑکیں اور شہرہیں ابن سینہ حافظ سعادی توسی فردوسی اور خاکانی جیسی عظیم ایرانی ثقافتی شخصیتوں کے نام پر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران اور پاکستان کے درمیان رابطے اور رشتے کا سب سے بڑا سبب ہے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بقول پاکستانی عوام کے قائد عظم محمد علی جناہ نے خودمختار ملک پاکستان کی تشکیل کا فیصلہ کیا تو بہت خوبصورت جملہ کہا کہ کیوں ایک ایسا ملک تشکیل پانا چاہیے اس لئے کہ نہ ہماری ثقافت نہ ہماری تاریخ نہ ہمارے نام نہ ہمارے آداب نہ ہمارے رسم رواج کچھ بھی تو ان لوگوں سے میل نہیں کھاتا جو ہم سے لڑتے رہنا چاہتے ہیں لہٰذا ہم کیوں ان کے ساتھ رہیں بہتر یہی ہے کہ الگ ہو جائیں اور ایسا ہی ہوا کہ پاکستان نام کا ملک وجود میں آیا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان یوشہ حیاتی کو اجازت دیجئے خدا حافظ ناصر موسیقی